اوہ دونا درداد مارے کی کردے جے کملی والے آہ دونا درداد مارے کی کردے ہتھ رکھ دا کونے یتیماتے ہتھ رکھ دا کونے یتیماتے نسکین بچارے کی کردے جے کملی والے آہ دونا درداد مارے کی کردے جے کلی والے آہ دونا درداد مارے کی کردے نسکین بچارے کی کردے مولانا عبد الرحمن ملجمی رحمت اللہ علیہ عظیم آشک رسول عالم دین خطب کثیرہ دے مصنف نات لکھی رسول کریم دی بارگجتے عرض کردے نسیمہ جانبِ بتہا گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن اجری صبح صبح ٹھنڈے جی ہوا چل دیئے نا خونکی والے انہوں فارسی چپا دے نسیم کہندے لیں حضرتِ مولانا جامی رحمت اللہ احوال نو آباز دیکھنا تو مقاتب کرکی کہندے لیں نسیمہ جانبِ بتہا گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن تیجے پنجابی چادم چیستی دیزو بانچے دا ترجمہ کرانتے اکھی سونین ہواینی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے ونائی مرے دا جے تیری نظر ہوئے ایک دن دربازج کھڑے تھی کافلہ گزریا تھی کافلے والوں میں پوچھتے ہیں کتھے چلے ہو کافلے کہر لے کہ مدینہ چلے مدینہ دن آوے تھی آشک تھی مولانا جامی اپنے آپ نے خیال آیا تھی اپنے آپ نے فرمان لگے جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا تھی اوہ بے کافنا مدینہ چلے تے چال مدینہ اندروں اکل دی آواز آئی کہہ لگی کمیں چل تیرے کلتزا دے رہا کوئی نہیں سامان کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں کھاون پیمندہ سامان کچھ بھی نہیں تھی تو مدینہ کمیں جامے گا سامان تھی کوئی نہیں عشق نے رہبر کی تھی تھی اندروں عشق دی آواز آئی دل مدینہ پہنچ گیا دھڑکن مدینہ پہنچ گئی خیال مدینہ پہنچ گئی تھی اکل مدینہ پہنچ گئی خیال مدینہ پہنچ گئی سامان تھی سارہ ہی ٹور گیا تیرے جام حضر دی زبان آپ فرما دیں کہ ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچ گئی تم نہیں چلتے زوج رضات سارہ تو سامان گیا جان و دل ہوش و خیرت اب تو مدینہ پہچے تم نہیں چل تیرہ دا سارا تو سامان گیا جان دل خیرت اکل سوچ تیری تصورات تیری تخیلات تیری دھڑکن تیرا دن سارا تھے مدینہ ٹھڑ گئے سامان تھے یہ ہی ہے وہ ٹھڑ گیا مولانا جامی کافلے نہ مدینہ وال ٹھڑ پہ کافلے وال جدو مدینہ ایک اور جدو پہلی وار مدینہ جاوے تھے انہوں پوچھو کی حال ہوندہ ہے ہر بار جان دی ہیں یہ حال ہوندہ مولانا جامی نہ لے مدینہ بھلے جاؤں آرے نہ لے نبی دیا نہ چاپڑ دے جا رہے تیرے روزے تیاوہ میں مدینہ وچی رین والے آ تیرے روزے ممبر رسول تھے بیٹھا میں نے کس سمجھے ممبر والے رسول دی میرا ایمان تے عقیدہ جے کہ میرا وجدان کہنے دے سونے کل مدینہ مگی ہے نا رو کے سونا بلا ضرور لیندہ جے یہ پکی گا لگے یہ تھے دھان دولت دی لوڑنے یقین کرے آجے یقین کرے آجے کئی دولتا مالے رہ جاندے مسکین نظارے کر دے میں جا کے بیکھا آجے کئی دولتا مالے رہ جاندے مسکین نظارے کر دے اکھیاں کر لو باندھ ملا دی مفل چھو بیٹھے ہو ایس طرح ہاتھ بلاند کر کے ایس طرح نہیں آج ایس طرح بارش واسدی ہوئے تے پیالہ الٹا رکھ دے گئے تے بھریا جاندہ پیالہ بھریا جاندہ جدو سدہ ہوئے ایتا یقین رکھ رحمت پہ واسدی اینج پیالہ رکھنا تے سخی جڑے اندھنے وہ خالی نہیں بھیج دے وہ بھر کے بھیج دے تے بیٹھے ہاں سخی تے کریم وہ خالی نہیں بھیجنگے بس تے انو مانگن دا چا جا جا ہوئے ایس طرح پیالہ کر کے اپنے دامن دا ایس طرح پھیلا کے اکھیہ بند کر کے آؤ سونے کل مدینہ مانگ لئیے مزملا دے مصطفیٰ دا صدقہ اللہ سارے نئے کبار دے حیاتی تے ضرور بلکہ بار بار مدینہ دی زیارت با عدب دے مقبول حاضری آتا کرے آئیے سارے ملکے پڑھئے تیرے روزے تے آوامے مدینہ ویجی رین والے آ تیرے روزے تے آوامے مدینہ ویجی رین والے آ تیرے روزے مدینہ تینوں یوں مدنہ بڑا پیاری کملی بولیاں کر لے پہلے دینیں نباس یاں تو باس تایی ساڑھے کل سیدا کبھو بکر برگاو نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگاو نہیں ساڑھے کل ہیہ سمان والی نہیں ساڑھے کول سجاؤ یلی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگا نہیں ساڑھی اوڈی کبھی اوائنس والی نہیں پر جے بلالیں تیرا جاندہ کج نہیں ساڑھا کم پن جاندہ ہی روکے ارد کرو تیرے رو دے تیامہ میں مدینہ بجیرین والے آن چالی سینے نولاہ میں مدینہ بجیرین والے آن تیرے رو دے تیامہ میں مدینہ بجیرین والے آن چالی سینے نولاہ میں مدینہ بجیرین والے آن مولانا جامی روندے ناتا پڑھ دے جا رہے رات انہوں کا پھلا رکی ہے پچھا دینے مدینہ کنی دور سردار کا پھلا دا کہنے لگا تینا منزلہ رہ گئے تینا راتان دا سفر رہ گئے ایلی رات آئی مولانا جامی پہ روندے ناتا پڑھ دے ہی اچھاؤنے کے ایک شتر شبار آیا کہنے لگا تو آڈیچ جامی کون ہے خیال آیا میں نوے تھے جاندہ کوئی نہیں پوچھے آ میں آئی جامی آ کیوں پہ بلانا ہے کہنے لگا جامی نبی قریب فرمارے نے سارے مدینے آ جاؤ جامی مدینے نہ آیا جامی دیاں چیخہ نکل گئے آرد کی تھی مدینے والے آو ہبابا مدینیوں گزر دیاں روک دا کوئی نہیں پر اندہ بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آرے بے گانے بھی آرے روک دا کوئی نہیں ساری زندگی اڑی کا کردار آو سنے آ کیڑا گنایا جامی مدینے کیوں نہ آیا بے ساری رات رو دیاں گدرگی اگلے دن کافیلہ ٹوڑے آو جامی سامان ویچ چھپ گئے میں نو کوئی روکیں نو اپے جاؤں کے مفی مگ لاؤں گا سارا دن کافلے دے سامان جو چھوپے رہے اگلی رات کافیلہ رکھیا جامی پہ رو دینے اگلی راتوں رات ڈالی اوئی شتر سابار آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جامداؤں نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نا آیا ہوئے ہیں او بھی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن کافیلہ ٹوڑے آو جے کافلے دیاں پکریاں جو چھپ گئے ہیں اپنے گھوڑے سے کونیاں زمین لگاؤں لیاں میں نوے کے کوئی رو کے نا اگلی رات کافیلہ رکھیا سامنے مدینہ پہ نظری آبے سارے سوگے جامی رو دینے ادی راتوں رات ڈالی اوئی شتر سابار آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جامداؤں نبی کریم فرمارے نے جامی مدینے نا آیا ہوئے ہیں جامی نے ادھے قدم پھڑ لائے فرما دے نے جہاں پوچھ گیا سونیاں کیڑا گناہ ہو گیا سونیاں تیرا جامی مدینے کیوں نا آیا بے ہیں انہیں پھڑ کے سینے دے نا آل لائیا کیا لگا میں نبی دے رو دے دا پیرے داراں تیری باجہ دو دن راتاں گدریاں ایملی والا میں نو زیارت کر رہی جاندائی میں پوچھیا سی سونیاں جامی کڑا گناہ کر کے آ رہے آئے حضور نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامی اور عشق لے کے مدینے آ گیا کیا مدینے میری قبر دے آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونہ پہ سبحان اللہ ایک جامی نہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ جواحر البحار جب فرما دن مصر دیکھ بہت بڑے بلی نبی پاک دی آل بی چو سن سیز آدھے سے غوث پاک فرما دنے اس ویلے میں بھی حضور دے روزت موجود سو حضرت شیخ احمد رفائی رفائیہ سلسلے دے بزرگ تے حضور دی قبر تے کھلو کے تے کہنے لگے دو طرح نانے نو ملانایا تے نانا جی ازارہ قبر جو ہاتھ کڑے جو میں نانے دا ہاتھ چومن آیا غوث پاک فرما دنے میں بکھیا کہ اس ویلے حضور دا ہاتھ مبارک قبر ابر ورچوبار نکلیا ایک شیخ احمد رفائی دے صدق غوث پاک فرما دنے ماں بھی تھے ہزارہ لوگا محمد دے ہاتھ دی زیارت کر لے سی میرے نبی نے اپنے مدینے دے انجد دیبانے بھی رکھے نے انجد دے غلام بھی رکھے نے جیڑے حضور دے مدینے ٹور جانا مدینے والا آپ اپنا دا استقبال کر رہے ہیں اللہ دی بارک جدو آئے اللہ ساری حاضری قبول فرمائے حضور دے امتیاں اللہ سانو سرکار دی امت سمجھ کے تے غلام سمجھ کے مافی اتا فرما دے دوروں نزدیک تو جتنے عواب چل کے لہر قدم تلے کے اندر زخیری اتا فرما چھرا ہی کلام بھئی چلو میں پڑھ دینا بھئی بنن چنن تلاسانی خدای پیر چملی ہے بنن چنن تلاسانی خدای پیر چملی ہے نظر چورے دبلیوں دی بڑی اکسیر میں کھینے نظر چنن تلاسانی خدای پیر چلی ہے